ملہ فضل الرحمان صاحب آج کل بہت ناراض ہیں عمران خان کے ساتھ ملہ جی میں دو چیزیں بہت نمائی ہیں ایک ملہ جی بہت جلدی خوش فہمی میں ابتلا ہو جاتے ہیں اور دوسری ملہ جی مال دیکھ کر فسر جاتے ہیں میرے پاس ان دونوں باتوں کے ثبوت ہیں جو میں بھی پیش کرتا ہوں دیکھئے ان کے والد صاحب مفتی محمود صاحب کو میں جانتا ہوں وہ ایک سچے آدمی تھے دولت کے ہاتھوں کبھی نہیں بکتے تھے اور وہ دین جانتے تھے اور مختلف فرقے ہو سکتے ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہیں لیکن وہ ایک سچے عالم دین تھے ان کی طرح نہیں تھے مفتی محمود صاحب مرہوم میں اور ملہ جی میں ایک ہی چیز صرف کومن ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے انہیں بھی شوگر تھی ملہ جی کو بھی شوگر باقی کہ جیسے مفتی صاحب عالم تھے انہوں نے کتابیں لکھی وہ سب جانتے تھے ان کا علمی مراس ان کی کیا ہے ملہ جی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں کون سے بڑے فتوے دیئے کون سے بڑی خدمت کی ہے ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے اچھا بات ہو رہی تھی خوش فہمی کی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملہ جی مفتی صاحب محلوم کے پاس گئے وہ اپنا پڑھنے لکھنے کا کام کر رہے تھے عالم آدمی تھے اور ان سے پوچھنے لگے ابا جی ایک بات پوچھنی تھی تو وہ لکھ رہے تھے انہوں نے کہا جی پوچھو تو کہنے لگے ابا جی تکبر کتنا بڑا گناہ ہے تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا کیا پوچھنا چاہتے ہو تو کہنے لگے ابا جی دراصل بات یہ ہے کہ میں جب آئینہ دیکھتا ہونا تو ذرا تکبر سے ہونے لگتا ہے تو مفتی صاحب نے نظریں اٹھائیں ان کی طرف بیزارگی سے دیکھا اور کہنے لگے میاں بچ گیا تکبر بہت بڑا گناہ ہے لیکن آپ کو جو ہے وہ خوش فہمی ہے تکبر نہیں ہے یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں اب یہ کل ہی کی بات دیکھ لیجئے کہہ رہے ہیں ملاجی فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک گھنٹے میں پورا ملک بند کروا دیا اب پاکستان میں سننے والے لوگ خود گواہی دیں کہ کس کس کے شہر میں بلکل بند ہو گیا تھا ملک کہاں بند ہوا تھا چند بڑے شہروں میں چند ٹائر جلائے گئے اور وہ کہتے ہیں پورے ملک کو میں نے بند کر دیا تھا اس کی گواہی وہ دیں جو وہاں از وقت پاکستان میں موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد ملاجی نے فرمایا کہ جناب اگر تحریکِ عدم میں اعتماد ناکام ہوئی تو ہم گلی کونچوں تک جائیں گے پہاڑوں ندیوں نالوں میں اتجاج کریں بھئی آپ اگر ہار جائیں تو آپ اپنے شکس مان لیجئے گا یہ ہی ہوتا ہے جمہوریت میں ٹھیک ہے نا لیکن اب آپ یہ عہد کیے بیٹھیں کہ آپ گلی کونچوں میں نکل جائیں گے یہ بیان دراصل وہ فوج کو سنا رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں جتوا ہو ورنہ ہم کیا اس پھیلائیں گے ملک کے اندر دیکھئے مجھے تو ملاجی کی ذہنت ذرا مشکوک نظر آتی ہے وہ کہنے لگے کہ خزاں ختم ہو جائے بہار آئے یا نہ آئے یہاں سے آپ کے مطالق سب کچھ پتہ چل گیا آپ کے پاس کوئی پلیننگ نہیں ہے کہ آپ ملک کے مسائل کو جانتے نہیں ہیں کیسے حل کریں گے آپ کو جتنے واقعے کے پیسے ملے ہیں وعدات کرنے کے کہ بس اس کو ہٹوا ہو کسی طریقے سے تاکہ ہمارے مقدمات ختم ہو جائیں آپ اسی کے پیسے لینا چاہتے ہیں اس کا اور کیا مطلب ہے خزاں نکل جائے بہار آئے یا نہ آئے اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو جتنے کام کے پیسے ملے ہیں والا ہے قتل ملے جا کے مار کے بس اتنے پیسے لے کے چلے جانا ہے اچھا اب دیکھئے ان کو لوگ ڈیزل کہتے ہیں اس پہ ان کو اطلاز ہے کہہ رہے تھے یہ میرا نام بگاڑ رہا ہے اور یہ نام کیوں بگاڑ رہے ہیں اچھا اب آپ ان سے خود پوچھئے کہ مولانا صاحب آپ یہ فرمائیے یہ لوگ آپ کو مصر ڈیزل کیوں کہتے ہیں اور اگر آپ کو بھی نہیں پتا تو ایسا کیجئے گوگل پہ چلے جائیے اور جا کے ٹائپ کیجئے مولانا ڈیزل یعنی گوگل تک کو خبر ہے پوری دنیا میں کہ آپ مولانا ڈیزل کیوں کہلائے جاتے ہیں اب اس کے علاوہ آپ اور کیا چاہتے ہیں ملہ جیزے پھر سوچیں کہ گوگل میں آپ میں سننے والے تمام لوگوں کو کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں جائیے ٹائپ کیجئے لکھئے مولانا ڈیزل سارے ہسٹری آ جائے گی یہ کیوں ان کو مولانا گوگل کہا جاتا ہے ڈیزل کہا جاتا ہے تو دیکھئے یہ وقت ہے پاکستان میں کہ اس کی بقا کی بات کریں اس کو آگے بڑھانے کی بات کریں ملہ جیز جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں کمانڈوز لے آوں گا میں جا کے اس کو ہتکلی لگا دوں گا استفعہ لکھوا لوں گا اور میں یہ کر دوں گا دن رات یہ کی بات نہیں یہ ان کی عمر ہے ذرا دیکھئے یہ ان کا ردوہ ہے ذرا دیکھئے سوچئے اس عمر میں بھی یہ نہیں بدلے یا اللہ ان کو بدلنے کی توفیقہ تفرما اگر آپ ان خیالہ سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئے سے روکیزی آپ سوکا بہت با شکریہ